موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ریاض آجی اس پرگرام ہے اوپینین ناظرین آج پرگرام اوپینین میں ہمارے ساتھ مہمان ہے سید عطیق الرحمن گیلانی صاحب آپ نے تعلیم حاصل کی ہے بنوری ٹاؤن سے اور چیف ایڈیٹر ہیں آپ نوشتہ دیوار ایک اخبار ہے وہفت روزہ اخبار اس کے چیف ایڈیٹر ہیں ان سے ہم کچھ سیاسی اور مذہبی عمر پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں بنیادی تعلیم انہوں نے چونکہ بنوری ٹاؤن سے حاصل کی ہے اور انوار القرآن آدم ٹاؤن سے بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو چونکہ ریلیٹڈ ہے یہ معاملہ مذہبی معاملات بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جن کا حل بھی بہت ضروری ہے اور جن کے حل کی وجہ سے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں ان کو صحیح جواب بہت سارے سوالوں کا نہیں ملتا طلاق کے مسئلے پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے اور طلاق کے معاملے کو جس طرح سے یہ آگے لے کے جا رہے ہیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ علماء جو کہ ماضی میں طلاق کے معاملے کو اس طرح دیکھتے تھے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں لیکن جب انہوں نے ٹاکس کی ہیں جب انہوں نے اپنی دلائل پیش کی ہیں ان کے سامنے تو وہ ان کے ساتھ قائل ہوئے ہیں اور پھر اب وہ دوسرے انداز سے اپنی بات کرتے ہیں بڑا اہم نام ہے اس حوالے سے اور مذہبی حوالے سے اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان جن میں جزوی اختلاف ہے بہت چھوٹی باتوں پر اختلاف ہے وہ ختم ہوکے وہ کمز کم ایک پلیٹ فارم پر آئیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں بہت سارے عالمی اور مقامی ایشوز کے اوپر بہت شکریہ گلائن صاحب آپ کا تشریف لانے کا جناب گلائن صاحب فرمائیے مذہبی معاملات پاکستان میں بڑے الجھے ہوئے ہیں فقعی معاملات جسے آپ کہتے ہیں یہ فقعی معاملات کے الجھاوے کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کیا لوگوں کو تعلیم صحیح نہیں دی گئی یا انہوں نے سیکھا صحیح نہیں یا سکھایا صحیح نہیں گیا پاکستان کے اندر تو جو فقعی معاملات ہیں پاکستان بعد میں بنائے اور فقعی معاملات بہت پرانے ہیں علی تشریف علی سنت اور پھر اسے جبندی بریلوی کے جو معاملات تھے وہ پاکستان بننے سے پہلے موجود تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی سوکہاب بنے ہیں انہوں نے اپنے اپنے مسئلکوں کی وقالت کی ہے بجائے اس کے کہ وہ قرآن اور سنت کی ترزمانی کرتے ہیں انہوں نے اپنے مسئلکوں کی وقالت کی ہے اور جب وقالت کا سسٹم ہوتا ہے تو پھر مسئلکیں بنتی بھی ہیں اور مسئلکیں بڑھتی بھی ہیں اور وہ الجاؤ کا ذریعہ بھی بنتی ہیں مولانا انہوں نے شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جو تھے یہ دالوں میں دیوبند کے شیخ العدیس تھے تو مفتی شفی صاحب نے چشمدید واقعہ نکل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی ضائع کر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کیا کہ آپ نے تو ساری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے قرآن اور حدیث کی کوئی خدمت نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے مسئلکوں کی ترزمانی کی ہے مسئلکوں کی وقالت کی ہے اور اس کے اندر اپنا وقت ساری زندگی ضائع کر دی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی عالم دین اگر اس طرح آپ کی بات کو سمجھ کر یا آپ کی دلیل کو سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ضائع کر دیا وقت لیکن اب اس کا حل کیا ہے آپ کی نظر میں کہ جو مسائل ہیں جو فقعی مسائل ہیں لوگوں تک پہنچ گئے اب لوگ اس پر اسی طرح عمل کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے یہی اسلام ہے کیسے آپ لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں گے پہلے تو میں یہ وضعات کر دوں کہ انوشہ کشمیری تو کافی پہلے فوت ہو گئے ہیں اور یہ مفتشہ فیتہ ہے وہ ملائیس و بنیلی صاحب کے استعاف تھے انہوں نے اپنی آخری عمر میں خود کہا تھا کہ بھئی ہم نے وقت ضائع کر دیا ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہمارے کہنے سے نہیں تو تو ہمارے استاد ہوگی نہیں استاد ہوگی پرانی بات ہوگی ہاں ہاں پرانی بات تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر ایک آدمی صحیح زندگی قرآن اور عدیس کی خدمت سمجھ کر کہہ رہا ہے کہ میں نے جو نہ خدمت نہیں کی بلکہ ضائع کی ہے اور آج جتنے بھی مدرسے ہیں دولوے جیوبند کی طرف تقریباً منصوب ہیں اور جو باقی مدارس ہیں انہوں نے بھی دولوے جیوبند کے طرف پر ہی مدارس بنائے ہیں اور دولوے جیوبند کے اندر جو انوشہ کشمیری کا مقام تھا مدارس کے لیے سب سے زیادہ ان کی بہت بڑی حیثیت ہے لیکن وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میں نے زندگی ضائع کر دی ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود الحسن تھے اس کو جب مالتہ کے اندر جو نہ بند کیا گیا چند سال جب واپس وہ نکلے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مدارس ہیں یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے ہم نے امت کو قرآن کی طرح متوجہ کرنا ہوگا اور امت کو فرقواریت سے نکالنا ہوگا اور امت کے دوال کی بنیاد یہ ہے کہ ہم قرآن سے بھی دور ہیں اور ہم فرقواریت کا بھی شکار ہیں لیکن اس وقت ان کو اپنے استاد کی بات سمجھ میں نہیں آئی مولانا عبداللہ سندھی جو تھے ان کو سمجھ میں آئی انہوں نے کافی عادت تک اس کیلئے کوشش بھی کی ان کی جو کتابیں ہیں انہوں نے اس پر کافی کوشش کیے اپنے طور پر کہ کسی طریقے سے یہ لوگ فقہ حنفی کے این مطابق قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور جو مسلح کی معاملاتیں ان سے جو نکل کر یہ قرآن اور عادیث کو بنیاد بنا کر ایک ہو جائیں اچھا یہ آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال وہی سے آیا کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں تو پھر ہم بھی اس کو مختلف انداز سے سمجھیں میرے ذہن میں تو سچی بات ہے کہ وہاں سے نہیں ہے ان لوگوں کو میں نے پڑھا ضرور تھا لیکن جب میں مدرسوں کے اندر پڑھ رہا تھا تو مدرسے کے اندر تقریبا جو کتابیں تھی جب میں کتاب کے اوپر اعتراض کرتا تھا تو استاد کہتے تھے کہ یہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ عتیق ان معاملات کے اوپر اس کو وہ ہوگا اور یہ جو درس نظامی ہے اس کو بدلنے میں یہ اہم کردار ادا کرے گا کیونکہ ان سوالوں کے جو میں ان کے اوپر سوال کرتا تھا یا تو جواب نہیں ہوتا تھا یا وہ کہتے تھے کہ کتاب کے اندر غلط لکھا ہوا ہے اور عتیق ٹھیک کر رہا ہے اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ تفسیر بیضاوی جو ہے یہ درس نظامی کی آخری تفسیر ہے دورہ دیت سے پہلی بڑھائی جاتی ہے تو اس کے اندر لکھا ہے کہ 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 پھر وہ کہتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لام سے مراد جبریل میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے جبریل کی ذریعی سے محمد پر یہ کتاب اتاری تو میں نے استاد کو کہا 早کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر اللہ ہی جانتا ہے تو پھر یہ بات غلط ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے جبریل کی ذریعی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری ہے اور اگر یہ مطلب ٹھیک ہے تو پھر وہ کہنا چھوڑ دیں کہ اللہ ہی جانتا ہے دونوں میں سے تو استاد نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ویلڈ ہے ٹھیک ہے اور یہ تضاد ہے اس میں سے ایک بات ہونی چاہیے حروف مقتعات کا مطلب آپ کے مطلب یہ ہے کہ جو ان سے میننگ لیے جا رہے ہیں جی جی وہ کتنے درست ہیں کہ نہیں اس پر آپ نے ایک دوسرا میں نے ان کو اتراز کیا میں نے کہا کہ علف اللہ کا پہلا حرف ہے اور میم کا پہلا حرف محمد کا پہلا حرف میم ہے جبریل کا پہلا حرف جیم ہے ٹھیک ہے تو علف جیم میم ہونا چاہیے علف لا میم تو استاد نے کہا کہ سو پرسنٹ جو عتیق کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن درست نظامی آج بھی ان کو اسی طریقے سے پڑھائی جا رہی ہے اب اگر ایک طالب علم کا یہ ذہن بنتا ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی ٹھیک ہے تو کبھی کسی نتیجے کے پر پہنچے گئے نہیں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جیلانی صاحب کے جو ہمارے پیش امام ہیں مختلف مساجد میں جو کورسز یہ کر کے آتے ہیں اور پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ پیش امامت کرتے ہیں گلیوں میں اور بڑے بڑے محلوں میں جا کر نمائندگی کرتے ہیں ان کو لیٹ کرتے ہیں کیا وہ کورس اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جا کے پریچ کر سکیں اور صحیح اسلام سکھا سکیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے میٹرک نہیں کیا ہو پریمری بھی نہیں پڑی ہو اور آپ اس کو اقبال کے یا کسی اس کے آشار سکھائیں غالب کے جس کو اردو کی بحث ایک تعلیم کا پتہ نہ ہو تو ہمارے ہاں جو درس نظامی کے اندر پڑھایا جاتا ہے وہ نہ استاد سمجھتا ہے اور نہ شاگرد کو سمجھ میں آتا ہے استاد نے بیس پچیس سال جو پڑھا ہوا ہوتا ہے رٹہ لگایا ہوا ہوتا ہے اس رٹے کے نتیجے کے اندر وہ پڑھا رہا ہوتا ہے اور تعلیم علم جو نہ وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں باقی ان کے اوپر کوئی سوال جواب اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے لیکن یہ تو مطلب ایک بہت بڑا سوال ہے نا معاشرے کے لیے کہ جو پیش امام ہے جو یا استاد ہے مولے کی مسجد کو رن کر رہا ہے اس کو بیسک چیزیں نہیں پتا تو پھر تو معاملات خراب ہوں گے نا بگنیں گے نا کیسے صورتحال بہتر ہوگی ایک تو پیش امام تو بہت مطلب ہے جو تھوڑی بہت تعلیم رکھتے ہیں وہ بھی پیش امام بن جاتے ہیں جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں جن کے پاس مفتی کا کورس ہوتا ہے جو حدیث کے اندر تخصص کرتے ہیں جو تفسیر کے اندر تخصص کرتے ہیں ان کے اندر بھی صلاحیت بالکل زیرو ہوتی ہے تو کیسے اس کو بہتر کیا جائے اس کو بہتر کرنے کے لیے اگر حکومت کی سطح پر جو قرآن کا ترزمہ ہے ایک قرآن کا ترزمہ وہ ہے جس کو نساب کے اندر بالکل اس میں تحریف کی گئی ہے قرآن کے ترزمہ کو تو کوئی بدل نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریف کی گئی ہے ترجمہ میں ہاں میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے عورت کو خلا کا حق دیا ہے انیسویں نمبر آیت کے اندر اس کے بعد بیسویں اور اکیسویں آیت کے اندر مرد کو طلاق کا حق دیا ہے اب جو خلا کا حق دیا ہے اگر آج عورت کو اس طریقے سے جیسے اس آیت کے اندر دیا گیا ہے خلا کا حق مل جائے تو جیسے پنجاب نے کوشش کی تھی کہ گریل تشدد سے عورت کو آزاد کیا جائے پلیس انوال ہو معاشرہ انوال ہو اگر یہ آیت ہائلائٹ ہوتی خالی اور عورت کو یہ حق ہوتا کہ وہ چھوڑ کے گھر کو چھوڑ سکتی تھی تو اس کے نتیجے کے اندر یہ تشدد پچاس پر سن سے زیادہ ویسے ہی ختم ہو جاتا میں اس پہ آتا ہوں لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو میں نے بیسک سوال کیا آپ سے کہ نساب کیسے درست کیا جائے کیسے پھر ان جو پیش امام ہیں ان کی تعلیم کو بہتر کیا جائے کہ اس سے پوری سوسائٹی بہتر ہو وہاں تو تعلیم کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تحریف کی گئی قرآن کی آیات کے ترجمے میں تحریف کی تو اب یہ تحریف کون ثابت کرے گا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ انگریزی کے عربی کے ایک عام تعلیمی آفتہ آدمی کو جس کو میڈر تک جس کی تعلیم ہو آپ اس کے سامنے قرآن کا تنظمہ رکھو مولانا مہدودی صاحب بہت بڑے آدمی تھے لیکن چونکہ انہوں نے بھی ان علماء کی اسی طریقے سے ترجمانے کیے میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جیسے عمران خان کے مفتی صعید صاحب ہیں اور بڑے بڑے علماء سے میری ملاقات ہوئی ہیں میں نے ان کو کہا تو مولانا شیرانی صاحب نے تو مجھے کہا تھا کہ آپ نصاب کو تبدیل کریں تو ہم وہی مدرسوں میں پڑھائیں گے لیکن جب وہ اسلامی نظریلتی کونسٹر کے چیئرمین بنے میں کئی دفعہ ان کے پاس گیا ان سے ملا میں نے ان کو متوجہ کیا تو وہ کہتا ہے اس پر جیسے ٹیمز ہے کرنے والی بات ہے میں آپ کو اس کی خالی جو قرآن کے جو وہ ہے نا الفاظ وہ بتا لا ترس نساء کرہ عورت کے زبردستی سے مالک مت بن بیٹھو پھر اللہ طرح کہتے ہیں کہ اگر وہ جانا چھائیں تو اس لئے ان کو مت رکو جو تم نے ان کو دیا ہے تاکہ اس میں سے باز واپس لو یعنی ان کو جانے دو ہاں اگر وہ کلی فہاشی میں مبتلا ہوں تو پھر آپ باز چیزوں سے اس کو محرم کر سکتے ہو اور اگر وہ جا رہی ہیں اس کے بوجود بھی آپ اس کے لئے اچھا سلوک کرو اور اس کے جانے میں اگر آپ کا دل نہیں ہے کہ یہ جائے آپ کے بچے خوار ہوں اس میں اللہ تعالی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز آپ کو بری لگ رہی ہو اور اس پہ آپ کے لئے اللہ خیر کسیر رکھ دے اب اگر ہم اس قرآن کی ترجمے کو دیکھیں تو ترجمے کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں کر سکتا ترجمہ تو بے این ہی ایسا ہی ہے لیکن جو تفسیریں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر لکھا ہے کہ جو عرب ہوتے تھے ان کے جو اے نا اگر کوئی مامو کا انتقال ہوتا چھاچا کا ہوتا کسی کا انتقال ہوتا تو وہ زبردست سے اس کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے حالانکہ یہاں پر جہنہ وہ مراد ہو ہی نہیں سکتے اس لئے کہ ایسا نے قرآن کے اندر جن عورتوں کے لئے کہا ہے کہ ان کو مت روکو اس لئے کہ تم نے ان کو مال دیا ہے اور ہاں اس لئے آپ روک سکتے ہو مال کو آپ لے سکتے ہو کہ اگر وہ کلی فہاشی میں مبتلا ہوں تو وہاں کوئی اور عورت مراد نہیں ہو لا ترس النساء ولا تازنوہنہ اور ان کو روکو مت اس سے کوئی دوسری عورت مراد نہیں ہو سکتی ہے یہی عورت جس کے لئے اللہ نے منع کیا ہے کہ آپ دورت سے اس کے وارث مت بنو اچھا طلاق کا ایک مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں وجود تین طلاقیں بے ایک وقت کسی نے دے دی تین بار کہہ دیا تین مرتبہ کہہ دیا طلاق 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 واقع ہو گئی اس سے آپ نے اختلاف کیا ہے کیا بنیادی وجہ ہے طلاق کا جو مسئلہ سورہ بکرہ کے اندر اور سورہ طلاق کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے سورہ بکرہ کے اندر یہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا ہے کہ اللہ تجالللہ ارزت اللہ ایمانکم کہ اللہ کو اپنے قسموں کے لئے اپنے اہد و ایمان کے لئے ڈال کے تو پر استعمال مت کرو یعنی اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے اوپر میری بیوی حرام ہے میں قسم گاتا ہوں کوئی بھی ایسا ورل استعمال کرتا ہے جس سے دونوں کے درمیان کوئی جدائی کا راستہ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ آپ اللہ کو بطورے ڈال استعمال مت کرو جیسے میابی ویرادی ہیں اور مفتی کہتا ہے کہ نہیں آپ صلح نہیں کر سکتے ہو شورم میں ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کو ڈال کے تو پر استعمال نہ کرو کہ تکوہ اختیار نہیں کرو گے نیکی اختیار نہیں کرو گے لوگوں کے درمیان مسالحات نہیں کرو گے اس کے لئے اللہ کو ڈال کے تو پر استعمال میرے سوال کو ایڈرز کر لی جیسے ایک منٹوئی میں بتا رہا ہوں میرے سوال یہ ہے کہ تین طلاقے ایک وقت میں واقعی کیسے ہوتی میں مقدمے کے طور پر یہ بتا رہا ہوں یہ بطور مقدمہ ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے جو طلاق کا مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر طلاق کا اظہار آدمی نہیں کرتا طلاق کا اظہار نہیں کرتا ہے ویسے ناراض ہوتا ہے تو اس کے لئے آخری لیمٹ کیا ہے اس لیمٹ کیلئے ایڈرز نے چار مہینے رکھے کہ چار مہینے کے اندر اگر لیونا رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن چار مہینے سے زیادہ عورت انتظار کرنے کی بابند نہیں ہے یعنی سر جتنا میں سمجھا میں ناظرین کو سمجھانے کے لیے جتنا میں سمجھا ہوں وہ بات میں ریپیٹ کر دوں کہ ایک وقت میں اس نے تین طلاقے دے دی تین دفعہ کہہ دیا اب اس کے بعد چار مہینے کی گجائش موجود ہے رجوع کرنے کی وہ بتا رہا ہوں یہ 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 طلاق طلاق استعمال نہ کرنے کی صورت پر جیسے طلاق کے الفاظ سے نہیں استعمال کیے دل میں اس کا پروگرام تھا طلاق دینے کہا لیکن زبان سے طلاق کے الفاظ ادا نہیں کیے تو یہ جو نا یہ تمام مسائل کا حل ہے امت مسلمہ کے اندر آج جو نا ایک آدمی دبائی جاتا ہے کوئی آدمی گم ہو جاتا ہے کسی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر وہ عورت جو نا بیس بیس سال تک پندہ پندہ سال تک عدالت کے اندر رولتی ہے یہ میں اس کا علاج پہلے اس کا علاج اللہ نے بتایا ہے طلاق کا بعد میں بتایا ہے پہلے اللہ اس کا کہا کہ جب انسان جو نا اس کو طلاق کا اظہار نہ کر رہا ہو تو چار مہینے اگر طلاق کا اظہار کیا ہے تو اللہ نے کہا ہے سلاسہ تکرو جو طلاق کا اظہار کرنے والے مرد ہیں ان کی جو عورت ہیں وہ تین مرائل تک تین عدوار تک انتظار کریں تین تینیور تک انتظار کریں تین تینیور کے اندر ان کے شور ان ارادو اصلاح سلاح کی شرط پر آپس میں یہ رجوع کر سکتے ہیں اس میں حلالہ نہیں ہے اس میں حلالے کا تصور نہیں ہے پھر اللہ نے اس کے بعد پھر کیا سمجھا ہے اطلاق و مراتان جب بتا دیا ہے کہ تین تینیور ہیں تو پہلا تینیور پہلی مردبہ تلاق دوسرا تینیور دوسری مردبہ تلاق تینیور سے کیا مراد ہے آپ کی حیز حیز جو عورت کو آتا ہے جب حضرت حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیز کی عالت میں طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ جب پتا چلا تو بہت غزبناک ہوئے بہت غصہ ہوئے پھر ان کو بلائے بلائے جو نا ان کو کہا کہ اس کو پاکی کی عالت میں اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ حیز آ جائے یہ ایک مردبہ کی طلاق ہے پھر پاکی کی عالت میں اپنے پاس رکھو یہاں تک کہ حیز آ جائے یہ دوسری مردبہ کی طلاق ہے پھر تیسری مردبہ کا جو طور ہے اس کے اندر اگر چھوڑنے کا پروگرام ہو تو اس کو ہاتھ لگایا بغیر چھوڑ دو اور اگر رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے سے رجوع کر لو یہ جو نا جو تین چینیور ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تین دفعہ ایک ساتھ طلاق دینے پر طلاق نہیں واقع ہوتی طلاق واقع ہوتی ہے تین دفعہ یہ جو مراحل آپ نے بتایا اس صورت میں طلاق ہوگی ورنہ طلاق نہیں ہوگی اور اس میں حلالے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں حلالے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے حلالے کی کہاں سے آئے کانسپٹ ہڑا لے گا میں آپ بتا رہا ہوں کہ حلالے کی کانسپٹ کہاں سے آئے جہلیت کے دور کے اندر حلالے والا کانسپٹ موجود تھا جہلیت کے دور میں تو سورہ بکرہ دو سو چوبیس سے لے کر دو سو بتیس تک اگر ان آیات کو آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں گے تو پوری کوشش کی گئی ہے کہ حلالے کا کانسپٹ ختم ہو اس کے بعد پیراہ حضرت کیا فرماتا ہے اطلاق و مراتان فیمساق و مباریف دیکھیں حلالہ حلالہ جو جو تسلیم کیا جاتا میرا سوال سن لیجئے حلالہ تسلیم کیا جاتا ہے حلالہ وہ اہل سنت میں بھی ہے اور دیوبند مکتب فکر میں بھی ہے تو آپ دیوبند مکتب فکر اور اہل سنت مکتب فکر سے اتضاد کر رہے ہیں ان سے اختلاف کر رہے ہیں شدید اختلاف کر رہے ہیں کیا آپ کہہ رہے ہیں حلالہ کا تصور ہی نہیں ہے کہاں سے یہ ڈرائیب ہوا ہے آپ کے خیال میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت اور دیوبند مکتب فکر ہنسی مکتب فکر دنیرا ہمائیت کرتا ہوں لیکن تضاد کہاں آتا ہے یہ بتاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر سے کے وقت سے یہ شروع ہوا کہ ایک ساتھ تین طلاق اگر مرد دے اور عورت رجوع نہ کرنا چاہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے آج بھی میرا میرا کنسپٹ یہ یہ کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تجھے تین طلاق اور بیوی راضی نہیں ہے تو ایک طلاق نہیں ہوگی وہ رجوع کا حق دار پھر نہیں ہے سر اس میں دیکھئے نا میں بڑے عدب کے ساتھ آپ سے سوال کروں میرا کنسپٹ یعنی تو آپ کا ذاتی کنسپٹ ہے میں تو اگر آپ سے بات کروں گا تو دلیل کی بنیاد پر اسلامی تاریخ کی بنیاد پر تاریخ میں کیا دلیل ہے اس کی کیا احادیث موجود ہیں کیا قرآنی آیت موجود ہیں آپ کی اس بات کی سپورٹ میں آپ کے پاس اس بات کی سپورٹ کے اندر ایک آیت نہیں پہلی آیت یہ ہے کہ دو سو اٹائیس نمبر آیت پھر اطلاق و مرتان فہمساف بمعروف اور تصویر بے احسان یہ دوسری آیت اس کے بعد جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ جب تم نے طلاق دے دی اور عدد پوری ہو گئی تو اچھے انداز میں رکو یا اچھے انداز میں چھوڑو یہ دو سو اٹیس ہے پھر دو سو بتیس میں اللہ فرماتا ہے بار بار اللہ نے عدد کے اندر بھی عدد کی تکمیل پر بھی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں پانچ چھے آیات اس کے اوپر بہت وضاحت کے ساتھ سر میں دیکھئے میں سوال بلکل کلیر کروں ناظرین سننا بڑا سنسٹیف میٹر ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع نہیں ہوتی اس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں کہ حلالہ کھاں سے آیا دیکھئے میرا سوال سن لیجئے دیکھئے میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تین طلاقے کسی بھی طریقے چلی آپ ہی کے طریقے پر تین طلاقے واقع ہو گئی ہیں اب طلاق ہو گئی اب دوبارہ سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں مولوی کہتا ہے کہ اس میں آپ حلالہ کروائیے اور وہ کرواتے ہیں تو یہ مجھے آپ بتائیے کہ حلالہ اس وقت میں جائز ہے کیا حلالہ کا جو تصور ہے نا حلالہ کا تصور یہ ہے نہیں جو موجود ہے دور کے اندر ہے اس کا قرآن اور عزیز کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے ایک آدمی نے دو مرتبہ طلاق دی تیسری مرتبہ میں بھی اس نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے فیصلے پر قائم رہنا ہے اگر قائم رہنا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مصر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ تین طلاقیں نہیں ہوئی میں کہہ رہا ہوں کہ طلاق ہو گئی اس کے ایک سال کے بعد اسی عورت سے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت نے دوبارہ کسی اور سے نکاح نہیں کیا ہے اب مولوی کہتا ہے اس کا حلالہ ہوگا اس کے بعد تم پر یہ حلال ہوگی ورنہ آرام ہوگی یہ مجھے بتائیے اس کا مسئلے کا کیا حل ہے لوگوں کے پاس اس کا سورہ طلاق کی جو جو سورہ طلاق ہے اس کی آیت نمبر دو جو ہے اس کے اندراتہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو اگر طلاق دے دی عدد پوری ہو گئی عدد کے بعد دو عادل گواہ مقرر کرو دو عادل گواہ مقرر کر لیے اس کے بعد زندگی بر کے لیے اعتراہ کہتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرا اس کے لیے راستہ بن نہیں ہے یہ سورہ طلاق کے اندر اس کی وضاحت ہے حلالہ سر حلالہ کے لیے کریں حلالہ کے بغیر حلالہ کے بغیر یہ آیا کہاں سے حلالہ سر پہ اور اگر دیکھئے ایک بڑا سوال ہے ایک بڑا سوال معاشرے میں ہے کہ صدیوں سے کام ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو کیا حرام کام کر رہے ہیں بلکل حرام کر رہے ہیں حرام کام کر رہے ہیں بلکل سو پرسن حرام بھی ہے بغیرتی بھی ہے فطرت کی بھی خلافے قرآن کی بھی خلافے انسانیت کی بھی خلافے اسلام کا حولیہ بھی اسے بگاڑ دیئے اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے قرآن کے اندر بڑے علماء گزر گئے ان کو نہیں پتا تھا قرآن کے اندر قرآن کے اندر جہاں ذکر ہے دیکھو تمہارا لئے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے بیوی کو دیا اگر طلاق دے رہے ہو تو اس میں سے کچھ واپس لو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں اگر دونوں میع بیوی دونوں میع بیوی باہوش و حواس اس بات کے اوپر قائل ہوں کہ اگر وہ چیز جو بیوی کو دیئے جس کو اللہ کہتا ہے کہ حلال نہیں اگر یہ واپس نہ لی گئی تو دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے اس کا اوپ کیا بنتا ہے جیسے عمران خان ہے اس نے ریام خان کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد اس نے بنیگارہ کے اندر کوئی کمرہ دیا ہوا ہے اب اس کا پروگرام ہے کسی اور سے شادی کرنے کا اگر یہ بنیگارہ کا کمرہ اس کو واپس دینا عمران خان کو جایز نہیں ہے کہ وہ دے لیکن اگر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اگر دوسری جگہ اس کی شادی ہوئی اور یہ کمرہ اس کو واپس نہیں کیا تو یہ آپس میں ملیں گے چونکہ میع بیوی رہیں گے تو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکیں گے پھر اللہ نے اس کی بات کہے کہ یہ فیصلہ کرنے والا کہ تم بھی یہ خوف محسوس کرتے ہو کہ اگر وہ چیز واپس نہیں کی گئی طلاق کی صورت میں صلاح یقیم حدود اللہ تو دونوں اللہ کے حدود پر قائم نہیں رہتے گی فلا جناح علیہما فی مفتدد بھی تو اس کے بعد میں آپ کو پوری بات بتاتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو چیز ہے عورت کی طرف سے فیدیا کیا جائے سر یہ تو آپ اس پروپٹی کی بات کریں سر کہ وہ اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی میرا سوال ہی کچھ اور ہے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ جو حلالہ دس مہینے کے بعد اس نے دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی سے اور بغیر حلالہ کرائے وہ شادی کر لیتا ہے آپ کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ وہ کر سکتا ہے لیکن مولوی کہتا ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں فتوے موجود ہیں کہ اس کو حلالہ لازمی کرانا ہے دوبارہ اگر اس سے شادی وہ کرے میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو آیت ہے نا یہ آیت جو میں نے بتائی اس پسے منظر میں اللہ تعالیٰ دیکھا ہے اب میں بھی نہیں چاہتے نہیں کہ ایک ساتھ رہے ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک ساتھ رہے ہیں اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اس کو طلاق دے دی سہیم تعالیٰ کہا فلا یحل لہو حتی تن کے حضو اللہ نے یہ الفاظ استعمال کی اور اس الفاظ کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب دونوں باہوش وعواف الگ ہوئے ہیں معاشرہ ان کو الگ کر رہا ہے تو چونکہ شہر جو ہے وہ اس کے بوجود بھی دوسری جگہ اس کو نکاح کی اجازت نہیں دیتا تھا اللہ نے اس شہر کو روکنے کے لیے کہا کہ اب اس کو اپنی مرضے کے مطابق جہاں چاہے اس کو شادی کی اجازت دی جائے اب نور الانوار جو ہے میرے پاس اس کی بینویٹون کی اور وفاق المدارد کی سند ہے اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ والی صورت جو نا اس حلالہ کے ساتھ خاص ہے انہا کہ یہ تو آج تک کسی نے سنا بھی نہیں ہے کہ کسی نے اس طریقے سے طلاق دیو کہ دو مرتبہ طلاق دیو پھر تیسری مرتبہ جو نا باقایتا ڈیسائیڈ کیا ہو کہ بھئی کوئی چیز ہے وہ واپس نہیں کی تو یہ فدیہ کی صورت جو ہے یہ ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اصول نور الانوار جو ملہ جیون نے لکھی ہے اور عبدیب بادشاہ کے دور میں اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو نا فائمت اللہ کہا والی صورت اس کے ساتھ خاص ہے اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ جو تھے جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگر تھے اس نے حضرت ابن عباس کا کول نکل کیا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے فدیہ والی کہ عوض کی طرح سے فدیہ یہ اس کے ساتھ خاص ہے یہ اسی کے ساتھ یہ خاص ہے لیکن آج تک اس کو کوئی خاص نہیں ماننا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ اگر تین دفعہ طلاق دے دی تو حلالہ 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 تین دفعہ طلاق کے لیے رجوع کا نہ کرنا ایک الگ بات ہے حق کے رجوع کا نہ ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نے بار بار اس گنجائش کا ذکر کیا ہے اور وہ گنجائش جو نا ہماری کتابوں کی روح سے ہماری جو اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں اس کی روح سے اس گنجائش کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کرتا وہ گنجائش ہے پھر بھی حلالہ حلالہ جو فتوے موجود ہیں حلالہ کے لیے ہیں تو یہ کہاں شاہر ہے فتوے یہ فتوے تو ایسا ہے کہ غلط فیمی آئی ہے ایک غلط فیمی آئی ہے اس غلط فیمی کا نتیجہ ہے یہ غلط فیمی یہ ہے کہ قرآن کے اندر تو تضاد ہو نہیں سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ عدت کے اندر رجوع ہو سکتا ہے عدت کے بعد رجوع ہو سکتا ہے تو انہوں نے اسے ایک کنسپٹ لے لیا کہ عدت کے اندر رجوع کیسے نہیں ہو سکتا جو حضرت عمر فاروق نے جب فیصلہ کیا کہ عورت جو ہے نا اگر اس کو تین طلاقیں دیئے تو رجوع شور نہیں کر سکتا جب یہ تصور جو ہے نا بعد میں حضرت عمر فاروق کے بہت سارے اقدامات کو سپورٹ کرنے کے لیے جو علیہ سنت والجماعت کے جو علمات ہیں عیمات ہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کے مطابق ہیں ٹھیک قرار دیا اور کچھ لوگوں نے ان کی مخالفت کی کہ حضرت عمر نے تحریف شروع کی تو جب اس کے اندر دونوں لگ گئے شیعہ سنی یا اہلہ بیت کے مسلق والے اور سنی تو جو اصل مسائل تھے ان سے ان کی نظر بلکہ نہیں وہ ان کے نظروں کے سامنے اوجر ہو گئے ہیں حالانکہ ان کا بھی مقصد یہ نہیں تھا کہ تین طلاق کے بعد ایک ہے شور کا حق اور ایک ہے شور کے لیے گنجائش کتنے علماء اس حق میں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں تاریخ کے ادبار سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کتنے علماء تاریخ میں یہ کہتے ہیں کہ حلالہ جائز نہیں ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول شکایت کریں گے وَقَالَ الرَّسُونُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اِتْتَخَذُوا حَاظَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا رسول اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا آج یہ جو ہماری عمت مسلمات تنظری کا شکار ہے یہ اسی وجہ سے ہے جیسے شروع میں میں نے اینورشاہ کشبیری کے حوالے سے بتایا اب ایک آدمی بھولا ہونے کے بعد پھر آخر میں پیچھتا ہے تو اسے کوئی سر میرا سوال اپنی جگہ ہے میں پوچھ آپ سے یہ رہا ہوں کتنے علماء موجود ہیں جو آپ کی بات کی تائید کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے اگر جائز نہیں ہے تو پھر حلالہ حرام ہوا یا ناجائز ہوا تو حلالہ ناجائز ہونے کے حوالے سے کتنے علماء کے فتحے موجود ہیں موجودہ دور میں جی نہیں میں تاریخ ادبار سے پوچھوں تاریخ ادبار سے تو ایک علماء ابن تیمیہ گزرے ہیں پھر اہلِ عدیث تھے اہلِ تشریف شروع سے اس چیز کے قائل لی تھے تو سعودی عرب نے ایک ٹائم کے اندر علماء کو بلائے اور انہوں نے اس پر پھر دوبارہ اتفاق کیا کہ ہمارا جو سعودی عرب والا فتوہ ہے کہ ایک ساتھ تتیز دلاغ واقع نہیں ہوتی ہے واقع ہو جاتی ہیں وہ اپنے جو شروع والے موقف سے انہوں نے پھر دوبارہ رجوع کر لیا جو کر بھی رہتے ہیں جس طرح سے جہاں رجوع کی گنجائش موجود تھی ابن تیمیہ کے وقت سے چلی آ رہی تھی الہدیث بھی متفق تھے وہاں بھی جو علماء تھے وہ بھی متفق تھے وہ پھر دوبارہ جو ہونکہ کچھ عرصے پھیلے دیکھیں آپ دونوں باتوں کو ایک ساتھ کر رہے ہیں حلالہ ایک الگ مسئلہ ہے اور طلاق ایک الگ مسئلہ ہے طلاق پہ آپ کہتے ہیں کہ تین طلاقیں ایک وقت میں ہوتی ہیں یا چار مہینے میں ہوتی ہیں قرار دیا اور کون کون سی کتابوں میں یہ حلالہ کو ناجائز قرار دیا گیا ہے حلالہ کا جو تصور ہے وہ تقریباً متفقہ طور پر ناجائز ہے امام ابو عنیفہ امام مالک امام شافی کسی کی نظرگ بھی جائز نہیں ہیں بعد میں کچھ ہنفی علماء ایسے گزرے ہیں جن لوگوں نے اس کو بطور ہیلا کے جائز قرار دیا انہیں کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علماء نے لانت قرار دیا ہو وہ جو انہیں جائز کیسے ہو سکتا ہے ابھی بھی اکثر جو جمہور علماء ہیں جو سعودیہ کے علماء ہیں ان کے نزدیک بھی ان کے جو کتابیں تفسیری لکھی ہوئی ہیں علامہ ایس کرنی ہے ڈیکٹر ایس کرنی ہے اس کی تفسیر میں بھی لکھا ہوا ہے باقیوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حلالے کے جواز اس کی ذریعے سے کوئی عورت دوسرے کے لئے حلالہ ہوتی بھی نہیں ہے یہ ہنشیو کے اندر بہت محدود ایک طبقہ تھا جنہوں نے اس کو ہیلے کے طور پر جائز قرار دیا آپ اس کو حرام قرار دیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دوسرے علماء نے حرام قرار دیا ابھی چھوڑی دیر پہلے میں تو کہتا ہوں کہ اس کا تصور بھی نہیں ہے اگر قرآن اور حدیث کا ایک وہ تصور لیا جائے تو حلالہ کہاں بنتا ہے حلالہ اس وقت بنتا ہے جب آپ ایک ساتھ تین طلاق جو آدمی دے دیتا ہے جب رجوع کی گنجائش آپ نہیں چھوڑتے ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلالہ جائز ہے بعضیں کہتے ہیں کہ نہیں جائز ہے لیکن جب ایک ساتھ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ جو کا تعلق عدد کے ساتھ ہے اور ایک دفعہ نہیں کہا ہے بار بار کہا ہے تو وہ جو اختلاف ہے وہ اس کی ضرورت نہیں باقی رہتی ہے اچھا سر چلیے آگے بات بڑھاتے ہیں ایک دو سوال اور کروں وقت قتم ہو رہا ہے یہ فرما دیجئے آپ کہ یہ جو فقعی مسائل ہیں اس میں ہم علج کر مسالک والے یہ جو معاملات ہیں کیسے ہم متحد ہو سکتے ہیں سارے مسلمان متحد ہو سکتے ہیں کوئی فارمولا ہے آپ کے پاس سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کا بلکل ہے قرآن سے کوئی بھی انحراف نہیں کرتا لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن کے طرف کوئی دیکھ نہیں رہا ہے میں جس مکتبہ سکر سے تعلق رکھتا ہوں میں جہاں جہاں جو پڑا ہے اس پڑائی کے نتیجے کے اندر میں قرآن کی طرف میں نے کبھی توجہ نہیں کی اور جب میں نے قرآن کی طرف توجہ کی تو اس قرآن کی بنیاد پر جو بندیوں کے بہت سارے علماء بریالی مکتبہ سکر کے بہت سارے علماء الہدیس کے علماء اپنے موقف سے ہٹ کر ہمارے موقف کی بیت کر رہے ہیں آپ کا موقف ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہم نے قرآن کا موقف پیش کیا ہے تو وہ جی روایات کے حوالے سے جو تزادات تھے اس تزادات کو قرآن جیسے بلدوز کر کے جو بلکل ختم کر دیتا ہے اور آج بھی یہ اس کا بہترین حل ہے کیسے یہ یہاں تو فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے ایک دوسرے کو کافر قرار دانے کا سلسلہ ہے مزارات کا معاملہ ہے کوئی مزارات پر جاتا ہے کوئی نہیں جاتا ہے جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نہ جانے والے کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں یہ کیسے روکیں گے آپ اس کو روکنے اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جب تک ایک آدمی اپنے ازاؤں میں ہوتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور باقی سب برے ہیں مذہب کے دو تصور ہیں ایک مذہب کا تصور انتہائی گٹیا اور گناہونا ہے اور وہ کیا ہے جیسے یہود کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن جنت میں صرف ہم جائیں گے پھر ایک دوسرے کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے آج امت مسلمہ جیسے یہود اور نصارہ کی جو مذہب کنڈیشن تھی وہاں تک پہنچ گئی تھی پہنچ گئی ہے آج اسی نقش قدم پر آ گئی ہے حالانکہ اسلام کے اندر ایک تو یہ کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَادُوا وَالنَّصَارَ وَصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ عَجْرٌ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک جو ایمان والے ہیں جو سلمان ہیں وَالَّذِينَ حَادُوا جو یہودی ہیں وَالنَّصَارَ جو عیسائی ہیں وَالصَّابِئِينَ صَابِئِينَ اِلْهِ کِتَاب نہیں ہیں بعض لو کہتے ہیں کہ یہ ہندو ہیں یہ صَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ان میں سے جو بھی اللہ پر آخرت کے دل پر ایمان لاتا ہے وہ عاملہ صالحہ اور اچھا عمل کرتا ہے تو اس کے لئے عجر بھی ہے اس کے لئے کوئی خوف بھی نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی غم بھی نہیں ہے پھر اللہ تعالی نے عبادتگاؤں کے حوالے سے پہلے دوسری عبادتگاؤں کا تصور دیئے کہ مجوسیوں کی عبادتگاہ نصارہ کی عبادتگاہ یہود کی عبادتگاہ اور مساجد جس میں اللہ کا نام قصر سے ذکر کیا جاتا ہے اس کی حفاظت کی بات کی ہے اگر وہ والا تصور ہو کہ آدمی جو نہ آخرت کے تصور پر نیکیاں کریں جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا تو وہ آخرت میں اس کا صلح پائے گا ذرہ بھی شر کرے گا تو اس کا آخرت میں اس کا صدا اس کو ملے گی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو قرآن کے تصورات ہیں اگر ہم ان کو عام کرنا شروع کر دیں تو جس آیت کے اندر ہم یہود نصارہ اور صحابین کو فٹ کرتے ہیں وہاں بریلوی جیبندی الادیس اور تشیر کو بھی ہم سٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ان کے لئے ہم بہت نربی پیدا کر سکتے ہیں جب دوسرے مذہب لیکن آپ آج کے دور کے ساتھ آپ سے تالبان اور دائش یا تنظیم الاحرار اس طرح کی تنظیموں کو آپ کیا کہیں گے اور کس کٹیگری میں رکھیں گے ان تنظیموں کی اپنی غلطی نہیں ہے غلطی جو ہے نا ایک تو امریکہ جو ہے یہ اپنے سٹیٹ کے اندر جتنے وہاں جو ہیں دشتگردیاں ہوتی ہیں پورو دنیا میں کہیں اتنی نہیں ہوتی ہیں تو ان کی جو اسلاسات فیکٹریہ ہیں وہ ہماری ریاستوں کو بھی استعمال کرتی ہیں اور ان کے ذریعے سے ان دشتگردوں کو بھی پالتی ہیں لیکن ان کے جو اپروچ ہے جب جو ہیں ہمارے جو دنیادی مدارس ہیں ان کے اندر جب صحیح اپروچ نہیں ہوگا تو جو کالیج اور سکول کے جو طلبہ ہوں گے ان کو تو ہلکی سے کوئی بات ملتی ہے اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جنت میں بھی جائیں گے اور یہ نجات کا بھی رستہ ہے اور یہ ایمان کا تقاضی بھی ہے وہ آیات کے ابھی جو آیات میں نے بتائی ہیں شاید ہی کسی عالم کی نظروں سے کبھی گزری ہوں نہیں قرآن تو سب ہی پڑھتے ہیں اس طرح ترجمہ کے بات سے آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کی جو روح ہے جو اس کی روح ہے اس کی روح کے مطابق چونکہ ہم اس کی روح کے خلاف جا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ میں دیوبن نہیں ہوں فلانا مشرق ہے فلانا کافر ہے فلانا فلانا ہے لیکن قرآن کی اس آیت کو میں نہیں دیکھتا ہوں میں اپنے ذہن میں جب یہ تصور رکھتا ہوں کہ اگر میں توحید کا علم بردار ہوں اور میرے لئے جو اللہ تعالی نے کہا ہے ان اللہ لا یخفر آئی شرق بھی ہی ویخفر بادیون ذالک علی مہی شاہ کہ شرق جو میں کرتا نہیں ہوں باقی میں ذنا کروں باقی میں چھوڑی کروں باقی میں ڈکیتی کروں باقی میں دشدگردی کروں مسئلہ نہیں ہے اللہ سب معاف کر دے گا لنتمثل نارو اللہ یا معدودہ اور الے تشی وہ الے ویت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو محبت ہے باقی جو چھوٹی موٹی معاملات ہیں بڑے بڑے بھی معاف کر دے گا اللہ بریل بھی کہتے ہیں کہ جو نبیہ اسلام سے محبت کرتا ہے وہ اقبال کا جو شہر ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو وہ کلم تیرے ہیں بلکہ اقبال نے بھی اس کی تائیس کی ہے تو جو ہمارے فرقہ وارانہ ذہنیت ہے جب تک اس کے اوپر ہم کاری ضربے نہیں لگائیں گے اور قرآن اور آدیث کے ٹھوز دلائے سے نہیں لگائیں گے تو یہ ان چیزوں ان بلوں سے نکلیں گے نہیں اور ان بلوں کے اندر یہ خود محفوظ ہوں گے اور ان کے جو پیروکار کالیجوں کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر سکولوں کے اندر عوام کے اندر ہیں جیسے یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے سنی تحریک ہے سپاہ صحابہ ہے اور جونات دائش ہے یہ جتنی بھی جونات تنظیم ہے یہ ایک جنسے کی خلاص جو نفرتوں کی آگے یہ برکاتے جائیں گے خود دلوں میں بیٹے ہوئے ہوں گے اور جو نفرت کی جو باتیں ہیں وہ بہر بہر سے پیل نہیں ہوں گی اب ایک آدمی کو اگر آپ یہ کہو کہ بھئی آپ خالی آپ کی افیلیشن مجھ سے ہے اور یہ آپ کی نجات کیلئے کافی ہے باقی آپ جو بھی کرو آپ تیکہ دار ہو آپ جالسانس کمنی کے مالک ہو آپ جو جو معاملات کرو مسئلہ نہیں ہے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے آخرت میں آپ چند دن کے علاوہ اگر زیادہ سے زیادہ جاؤ گے بھی تو چند دن جانب میں جاؤ گے تو وہ جو غلط کنسپٹ یہود اور نصارہ کرتا ہے جس کی مخالفت کی گئی تھی اس پر آج ہم کرے ہیں بہت شکریہ آپ کا جناب عطیق الرحمان گلانی صاحب آپ نے گفتوبہ فرمائی مزید آپ سے سوالات کرتے لیکن وقت محدود ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے مزید بات کریں گے ناظرین یہ ساری گفتوبہ آپ کے حوالے خاص طور سے طلاق اور حلالہ گیاوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ سوچئے کہ سب تک جائز اور درست ہے اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل ہے تو ضرور ہمیں فیڈبیک دیجئے ہم اس سلسلے میں ایک اور پروگرام کریں گے گلانی صاحب کو دوبارہ بلا کر وہ اس حوالے ضرور کریں گے اجاز چاہتا ہوں موسیقی